آداب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گھڑیال نیوز 24x7 میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین منظور پہلے نظر جالتے ہیں دنبر کی کچھ اہم خبروں پر آج پارٹی ہیڈکوارٹر سری نگر میں انڈیا نیشنل کانگریس کی طرف سے یوم تاسیس منایا گیا چھترگل الہتناک کے لوگ ڈی سی آفیس کے باہر سرابہ احتجاج بی آروں نے سن مرگ میں دو پلوں کا افتتہ کیا راوچ رفیہ باد میں لائن مین محمد رمضان الیکٹرک کرنٹ لگنے سے لکمہ اجل حضر پورا اینکاؤنٹر پر آجی پی کی طرف سے پریس بریفنگ کفارا کے گھٹلی پورا میں کار نے نابھالگ لڑکے کو کچل دیا درکشان اندرابی کو نئی دلی میں ایوارڈ سے نوازا گیا سرحدی علاقوں میں رابطے کو فروغ دیتے ہوئے وزیر دفاع راجنات سنگھ نے پورے ہندوستان میں چوبیس اہم پلوں کا افتتہ کیا اور ساتھ ہی گاندربل دلہ کے سن مرگ میں بھی دو پلوں کا افتتہ کیا آج ہاں انہوگریشن ہوئی ہے دلی سے لائیو چل رہا تھا راجنات سنگھ جی نے انہوگریٹ کے یہ بریڈز 24 بریڈز آج یہاں پر ہو گئے ہیں انہوگریٹ ہو گئے ہیں تو آج ہاں ہم سن مرگ میں ہیں جہاں پر شتکری علاقہ آ رہا تو یہاں پر بریڈیشن ہو گئی ہے جو سن مرگ کنیکٹ کرتا ہے جو بہتی فور فلنگ ایریا ہے اور یہاں سے بہتی پروبلم ہو رہی ہے یہ لہ کو کنیکٹ کرتا ہے ٹرافک جیم ہے سن مرگ مارکٹ کو کنیکٹ کرتا ہے بی آروں نے بہتی اچھا کام کیا ہے یہ ہمیشہ اچھا کام کرتا ہے آج بورڈر روڈز آرگنیزیشن کی لیے ایک بہت بڑا دن ہے کی ٹوٹل 102 پروجیکٹ راشتری اس طرح پر رکشہ منتری ماننی ہے شریف راجنات سنگھ دورا جی تمام لوگوں کو اس کا لوکارپن ہوا ہے جس کے اندر 24 بریج ہیں جس میں سے 9 بریج جو ہیں جن کے ایوٹی کے اندر آتے ہیں اس میں پروجیکٹ بیکن نے ویلی کے اندر 5 بریج تیار کی ہیں اور ہم اس وقت سون مرگ بریج کے اوپر کھڑے ہیں جو کی سون مرگ بائی پاس کو کنیکٹ کرتا ہے سون مرگ بائی پاس کے اوپر دو بریج بورڈر روڈز دورا بنائے گئے ٹیم بیکن نے ایک لسپتگڑ بریج بنایا ہے اور سون مرگ بریج بنایا ہے اور مجھے امید ہے کہ آنے والے ٹائم میں جو یہ سون مرگ بائی پاس جو تھو ہو جائے گا اگلے سیزن میں اس سے یہاں کے ٹوریزم پہ بہت بڑا اثر پڑے گا بیکاوز نیشنل ہائیوے کے اوپر کافی ٹرافک موو کرتا ہے اور جو ہیوی ٹرافک ہے اس کو ڈائیوٹ کیا جا سکتا ہے تاکہ یہاں ٹوریزم کے معاملے میں جو کنجشن ہے وہ کم ہو اور ساتھی ساتھ اس سے یہاں کے جو لوکن لوگ ہیں اس میں روزگار میں بھی ان کا اضافہ ہوگا اور ہمیں امید ہے کہ یہاں کے ڈیولپمنٹ میں بورڈر روڈز کا جو کنٹربیوشن ہے وہ اسی طریقے سے آگے بھی چلے جنوی کشمیر کے کلگام زلا کے چھت ابل علاقے میں منگل کو سڑک حادثے میں ایک موٹر سائیکل سوار کی موت ہو گئی جبکہ اس کے پیچھے سوار اس کے دو بھائی بھی زخمی ہو گئے ذرائع کے مطابق جہاں باگ ہونے والے کی شناکت الطاف احمد شیخ والد گلام رسول اور اس کے دو زخمی بھائی سمیر احمد اور اکفیت شیخ کے طور پر کی گئی ہے جو میرہما کے رہائشی ہیں دونوں زخمیوں کو طبیعہ امداد کیلئے اسپتال منتقل کر دیا گیا جبکہ مقدمہ درج کر کے ٹپ پر ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا شمالی کشمیر کے کفارہ زرہ کے گٹلی پورا علاقے میں آج دھو پیر ایک اکار کی زد میں آ کر چار سالہ لڑکہ ہلاک ہو گیا انڈیا اسلامی کلچرل سنٹر نئی دلی میں منقضہ ایک شاندار تقریب میں ڈاکٹر درکشان اندرابی کو کشور کمار میموریل سالانہ نیشنل ایوارڈ برائی سماجی شراکت سے نوازا گیا آج راوش رفی آباد میں مخمہ بجلی کا ملازم ایچ ٹی گیارہ ہزار لائن کی مرمت کے دوران الیکٹرک کرنٹ لگنے سے موقع پر ہی دم توڑ بیٹھا ذرائع کے مطابق راوش رفی آباد جانگی وچھا علاقے کا بجلی ٹرانسفارمر گزشتہ کئی روزے مخمہ کے پاس مرمت کے لئے بھیجا گیا تھا آج چونکہ مخمہ کے ہلکاروں نے علاقے میں ٹھیک کیا ہوا بجلی ٹرانسفارمر واپس لگاتے وقت محمد رمضان چوپا نامی ہلکار کو ایچ ٹی گیارہ ہزار کو کٹ کرنے کے لئے کہا جو ہی مذکورہ لائن مین نے ایچ ٹی لائن کو چھوا اسی دوران وطرگام رفی آباد کی گریٹ سٹیشن سے پاور سپلائی کو بحال کیا گیا جو اس سے پہلے بجلی ٹرانسفارمر نصب کرنے کے لئے بجلی سپلائی کار دی گئی تھی جس وجہ سے محمد رمضان چوپا نامی بجلی لائن مین الیکٹرک کرنٹ لگنے سے جلس کر نیچے گر پڑا اور موقع پر ہی جانگوا بیٹھا زلہ ایڈکوارٹر انتناک سے تیس کلومیٹر کی دوری پر واقعہ چھتر گل کے رہاشی زلہ ترکیاتی کمیشنر آفس کے باہر بجلی کی ادم دستیابی کو لے کر سراپا احتجاج ہوئے جے کی اینس کے لئے جعوید گل کی یہ ریپورٹ احتجاجیوں نے جے کی اینس نمائد جعوید گل کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ علاقے میں بجلی کی ادم دستیابی کے باعث انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مزہرین کا مزید کہنا ہے کہ چھتر گل کے لوگوں کو بالخصوص زیر تعلیم بچوں کو شدید دکتوں سے گزرنا پڑتا ہے انہوں نے زلہ انتظامیہ سے مداخلت کی اپیل کی ہے انسان آپje انیں کچھتا ہے during the Madame deix ہاتھ بات کرتے ہیں اندر escolوج点 انسان آپ کی طرف سے تک Nixon اندر knight رکھت کرتے ہیں اندر احتجاج کھو اس کے دلے والد اندر ایس طرف انسان ایس طرف کے ساتھ نہیں اپنا ان ی macrei ڈی 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 ڈ بعد ڈی ڈ طرف اپنی پارٹی نے جو مسائل قانون کو کمزور کرنے کے لیے ریال اسٹیٹ سمٹ میں شرکت کی جمہور کشمیر کے کردار اور آبادی کے حوالے سے ہمیشہ ہنگامہ آرائی کا مقابلہ کریں گے الطاب بخاری جیک اینس کے لیے فردوس نظیر کی یہ ریپورٹ اگر ایسا ہے دن گامہ ٹاف انڈیا شوٹ کلیریفائی ہم جیسے لوگ جو کہتے تھے کہ انٹیگریشن آف پیپل انٹو جمہور کشمیر تب ہی ہو سکتی ہے جب جمہور کشمیر کے لوگوں کو وہ حقوق دیے جائے جو ہندوستان کے آئین میں سب ہندوستانی باشندوں کے لیے ہیں آئے دن جو یہ آرڈر نکالے جا رہے ہیں ان آرڈروں سے لگتا ہے کہ جو یہ حکمران اس وقت ہیں ان کو بھی لگ رہا ہے کہ شاید ہم کہیں کسی کو ہم نے کانکر کیا ہے شاید جمہور کشمیر ان کو لگتا ہے کہ جمہور کشمیر کو کانکر کیا گیا اور جس وقت جب تک ہم یہاں ہیں تب تک ہم اس کو لوٹ دے جائیں لوٹنے کا مقصد نہیں ہے کہ وہ گھر ہی اپنے لوٹے جائے وہ ہر ایڑگیرے نتگ کر رہے ہیں کو رہا کے یہاں بسانا چاہتے ہیں اور اس کی قطع نجازت نہیں ہم دیں گے جمہور کشمیر کے لوگ ٹھیک ہے اس وقت شاید لوگ چھو بیٹھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی جماعتیں تو کسی کو خرشن کر رہے ہیں جمہور کشمیر کے لوگوں کو ان کی عمانگوں کو آئیات کو سیاسی جماعتیں لگوں کو اور جب ایک دن ہا آئی کہ ان لوگ نکلیں گے پھر یہ حکمران اپنی پیٹ دبا کے باگ جائیں گے جیسے ہم نے دیکھا ہے ہر وقت ہوا ہے جب بھی پھر لوگ اٹھے تو حکمران باگ جاتے ہیں پیٹ دبا کے آج انڈیان نیشنل کانگریس نے پارٹی ہیڈکوارٹر سری نگر میں یوم تاسیس منائے جے کینس کے لئے فردوس نظیر کی ائرپورٹ آج ملک بھر میں کانگریس فانڈیشن ڈے منایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جمہو کشمیر میں بھی یہ منایا جا رہا ہے کانگریس اٹھارہ سو پچاسی میں ملک کی سطح پہ ستر پچسٹر لوگ مل جل کے انہوں نے اس کانگریس کو ایسٹیبلش کیا اور ملک کو جب نیا ملک بنا اس کو چلانے کی کوشش کی اور ملک کی سطح پہ کانگریس نے جب باغ دور سنبھالی اور ملک ترقی کی اور گامزن ہوا جس میں میڈیکل کالیجز سڑکیں بنی روڈز بنے ہسپتال بنے اور اس کے ساتھ ساتھ بہار کے جتنے بھی ملک تھے انہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا اور اس دورے کال کانگریس کو جس کانگریس نے ملک کو آزادی دی اس کانگریس نے اس ملک کو آج تک سنبھالے رکھا اکتا اکھنڈتا آپسی بھائی چارہ اس کو قائم دائم رکھا اور آج ہم اسی پارٹی کا جس نے ہندوستان نام کے ملک کو جنم دیا آزادی دلائی اس کا جو فاندیشن ڈے ہے وہ آج ملک بھر میں اور جمہو کشوی ریاستی کانگریس جو ہے وہ منا ہے سر جو ڈی لیمٹیشن کا ہوا کیا کانگریس کو ایکسپٹ کرتی ہے دیکھئے ابھی ہم ڈی لیمٹیشن جو بھی انہوں نے جو نظریہ ان کا تھا جو ڈی لیمٹیشن نے پیپر تیار کر کے دیا اس میں ہمارے ممبر تو تھے نہیں اس میں نیشنل کانفرنس کے ایمپیز تھے اور ان لوگوں کو وہاں پہ وہ پیپر دیا گیا ان لوگوں نے اس میں کیا جانکا ہمارے پاس ابھی ریپورٹ جو ہے ہمارے سامنے آئی نہیں جب ریپورٹ سامنے آئے گی اس پہ چرچہ ہوگا اور کانگریس اس کے بعد اس پہ ڈپڑی کرے گا کلاروس لولاپ میں زمانہ قدیم کی روایات دور جدید میں بھی باقی قدیم زمانے کی ترس والی پانی پر چلنے والی چکیوں کو ابھی بھی لوگ کافی پسند کرتے ہیں جبکہ دور جدید میں آتا بجلی پر چلنے والی چکیوں سے پسا جاتا ہے بہت ہی لذیذ اور مفید ہوتا ہے جسے صحت پر کوئی مذر اثر نہیں پڑتا ہے اس پرانی طرز روایت کی کئی پانی پر چلنے والی چکیا ابھی بھی علاقے کلاروس کے کانیپورا سرکلی موری وقائی دیگر دیہات میں باقی ہیں جہاں پر آناج کی پسائی کے لیے ابھی لوگوں کا تعداب بندھا رہتا ہے جیک اینس کے لیے کفارہ سے بطھ مزفر کی یہ ریپورٹ پاورس پیٹس سوچ زیلی ترہا ہے سوچ نووٹ گا تھا کہ ایم سوچ لازت اما اصل بیچی یہ مشہور گرہت مطلب گوڑا یاد بار اس منشو تے گورمنٹ ہیٹان کی مزد کریتا ہے نا 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 آس بار اس منشو تے گورمنٹ کرا کاما اسلام علیکم ناظرین گرہتا ہے جمہور کشمیر پولیس نے جمعات کو کہا کہ ایک غیر ملکی عسکریت وسند کے راوہ جمہور کا ایک مقامی نوجوان طویر عرصے سے غیر ملکی کے ساتھ رہ رہا تھا جبکہ دونوں ڈاکٹر مدسر گل کے کمرے میں مقیم تھے پولیس نے بتایا کہ مقامی نوجوان آمیر مکرے ایک عسکریت پسند تھا اور اس نے امارت میں غیر ملکی عسکریت پسند کی موجودگی کے بارے میں جھوٹ بولا تھا اور امارت کے مالک کو غیر ملکی عسکریت پسند نے انسانی ڈھال بنایا تھا جو فائرنگ میں مارا گیا خبروں کا آج کا شمارہ اقتطام کو پہنچتا ہے اب اسکرین پر دیئے گئے سوشل میڈیا ایکاؤنٹ پر ہمیں اپنے علاقوں سے فیضی آپ کر سکتے ہیں مجھے دیجئے اجازت شب بخیر